بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریسپیریٹری پیگمنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ ریسپیریٹری پیگمنٹس کا ریسپیریشت میں کیا کردار ہے تو سب سے پہلے ریسپیریٹری پیگمنٹس کو ڈیپائن کر لیتے ہیں دوز ریسپیریٹری پیگمنٹس پروٹینس which are involved in the transport and storage of respiratory gases are called respiratory pigments یعنی وہ پروٹینس یا وہ پیگمنٹس پیگمنٹس اصل کو کہتے ہیں کسی colored body کو تو یہاں پہ جو colored body ہے وہ اصل میں پروٹین ہے یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے hemoglobin اور myoglobin کی اور بھی ریسپیریٹری پیگمنٹس ہے جو ہم ڈسکس کریں گے جو اور انیملز میں پائے جاتے ہیں لیکن vertebrates میں یہ دو طرح کی پیگمنٹس پائے جاتے ہیں تو یہ gases کے transport میں help کرتے ہیں gases کے storage میں help کرتے ہیں تو ہم one by one دونوں ریسپیریٹری پیگمنٹس اور بعد میں باقی ریسپیریٹری پیگمنٹس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے hemoglobin کے بارے میں جان لیتے ہیں transport of O2 and CO2 and blood یعنی hemoglobin کا function کیا ہے یہ O2 کو اور CO2 کو blood کے اندر transport کرتا ہے یعنی یہ oxygen کو lungs سے blood میں اور blood سے پھر tissues میں پہنچاتا ہے اور carbon dioxide کو tissues سے blood میں اور blood سے پھر lungs میں پہنچاتا ہے hemoglobin دوسرا ہے میoglobin میoglobin کا function کیا ہے stores O2 and muscle cells یعنی ہمارے جو muscles ہیں وہ کبھی کبار بہت زیادہ ہیوی exercise کرتے ہیں پار ایزامپل آپ لوگ بیڈمنٹن کیل رہے ہو فوٹبال کیل رہے ہو یا رننگ کر رہے ہو تو اس دوران آپ کے muscles میں oxygen کی deficiency آ سکتی ہے تو اس دوران ہمارے blood میں reserve oxygen موجود ہوتا ہے جو reserve oxygen کون store کرتا ہے آپ کے muscles کے اندر protein پائے جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں muscle cell کے اندر protein ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوگلوبن وہ reserve form میں oxygen کو store کرتا ہے تاکہ اگر body کو بہت زیادہ body کر بہت زیادہ strain کر رہی ہے مطلب body بہت زیادہ use ہو رہی ہے muscle cells بہت زیادہ use ہو رہے ہیں تو اس دوران یہ oxygen پر میوگلوبن muscle cells کو provide کرے گا اب ہم ہم میوگلوبن کے structure کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لیٹس سپوس it is a respiratory pigment which can carry four oxygen molecules یعنی آپ کے blood کے اندر جتنا بھی ہم میوگلوبن پروٹین موجود ہے آپ کے ایک ریڈ بلیڈ سیل میں millions of ہم میوگلوبن molecules موجود ہوتے ہیں تو ایک ہم میوگلوبن molecule جو ہے at a time four oxygen molecules کو کیری کر سکتا ہے تو لیٹس سپوس یہ میں نے ایک test tube ڈرا کیا ہے اس کے اندر اگر 100 mililiter blood موجود ہے اور آپ اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ 100 mililiter کے کسی normal human کے 100 mililiter blood میں کتنا ہم میوگلوبن موجود ہو سکتا ہے تو لیٹس سپوس ایک normal human کے blood میں 15 grams ہم میوگلوبن موجود ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی structure کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سبجنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم میوگلوبن کا جو structure ہے اس میں two alpha structures موجود ہے alpha chains موجود ہے two beta chains موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں tetrameric structure یعنی یہ four molecules سے بنا structure ہے اس کے بعد four یعنی اس میں four peptide chains ہے ایک peptide chain یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو total four peptide chains ہے tetrameric structure ہے اس میں two alpha structures ہے اور two beta structures ہیں اگر ہم alpha structures کو دیکھیں let's suppose یہ دو جو ہے alpha structures ہو گئے for example تو ایک alpha structure میں it a time موجود ہے 141 amino acids جو میں نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے اور let's suppose یہ دو جو ہے beta structures ہے تو beta structure میں موجود ہے 146 amino acids تو اس کو اگر ہم پلس کریں یعنی let's suppose یہ ایک complete hemoglobin کا structure ہے four molecules کے اندر موجود ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک hemoglobin میں یعنی one HB میں total کتنے amino acids موجود ہیں تو ان سب کو ہم آپس میں پلس کر دیتے ہیں 141 ایک alpha structure ہو گیا 141 دوسرا alpha structure ہو گیا 146 ایک beta structure ہو گیا اور 146 دوسرا beta structure ہو گیا تھے ان سب کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو اس سے ویڈیو آتی ہے 574 تو ہمارے ایک hemoglobin پنکشن کیا ہے transport oxygen to tissues یعنی یہ لنگ سے oxygen نکال کے blood کے پہنچاتا ہے tissues کے پاس پہلے لکچرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے تر جو پنکشن ہے یعنی آپ کے rbc کا shape جو ہے بائی concave اس طرح کا shape ہے تقریبا تو اس shape کو maintain رکھا گیا ہے with the help of protein which is called hemoglobin protein hemoglobin protein آپ کے rbc shape کو maintain رکھے گا دوسرا iron hemoglobin responsible for red color یعنی آپ کے blood کا جو red color ہے اس کے بعد آپ کے blood مطلب دو طرح کے وینز میں جا رہا ہے ایک کا نام ہے وینز دوسرے کا نام جو بلڈ جا رہا ہے وہ brighter blood ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اکسی جن زیادہ مقدار میں اور جو بلڈ واپس وینز میں آ رہا ہے اس کا color دار کر ہوگا کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو جو دار دار ہوگا وہ ہوگا دار کر اور جو brighter blood ہوگا جو آرٹریز بے جا رہا ہوگا وہ oxygenated blood ہوگا اس کے بعد ہمارے باس جتنے بھی vertebrates دنیا میں کچھ exceptions ہیں لیکن جتنے بھی vertebrates ہیں تقریبا سب کے اندر موجود ہوتا ہے hemoglobin اب ہم اس کے بعد discuss کر لیتے ہے میو گلوبین کو دوسرا disparate pigment ہے میو گلوبین کو پہلے depend کر لیتے ہے an oxygen caring molecule composed of heme part and protein chain یعنی ایسا molecule جو oxygen کو carry کرتا ہے اور oxygen کو store کرتا ہے سب سے زیادہ جو اس کا کام ہے وہ ہے oxygen کو store کرنا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ muscles کے اندر oxygen کو store کرے گا تاکہ اگر کوئی muscles زیادہ use ہو رہا ہے کس exercise میں وغیرہ تو اس دوران وہ store reserve oxygen اس کو provide کرے گا muscle cells کو تو جو آپ کی protein کا heme part ہے heme part کس کو کہتے ہے یعنی protein کا وہ part جس کے اندر iron موجود ہو chain ہے مطلب ایک globular protein ہے جو کہ ہم نے hemoglobin کو discuss کیا اس کے اندر four chains موجود تھے اس کے اندر صرف ایک globular chain موجود ہوگا اس کے اندر ہیم molecule ہوگا تو یہ آپ کو زیادہ تر ملیں گے muscles cells small amount and blood بلیٹ بھی موجود ہوتے لیکن small minute quantity میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد my globin کے structure کو discuss کر لیتے ہے تو یہ contains single globular protein میں آپ کو بتا دیا کہ ایک single globular protein ہے جس کے ساتھ iron موجود ہے اہیم molecule موجود ہے اس میں total one fifty three amino acids موجود ہوں گے اور جو ہمارا ہم globin تھا اس کے اندر five seventy four amino acids موجود تھے اس کا function کیا ہے transport oxygen to muscles یعنی یہ muscles کو oxygen پہنچ آئے گا پلس مسل کے اندر oxygen کو store کرے گا یہ مایو globin کا function تھا اس کے بعد ہم اور respiratory pigments ان کو discuss جو ہر vertebrate کے اندر پائے جانے والا respiratory pigments تھے وہ تے hemoglobin and myoglobin لیکن جو invertebrates وغیرہ اندر جو respiratory pigments پائے جاتے ہے وہ ہے hemocyanin cloroclorine and hemocyanin اس کو ہم discuss کر لیتے سب سے پہلا جو آتا ہے other respiratory pigments میں وہ hemocyanin یعنی blue green copper containing molecule یعنی یہ بھی protein ہے یہ بھی ایک respiratory pigment ہے لیکن اس کے اندر کپر موجود ہوگا جو کہ ایک metal ہوگا میو گلوبین اور ہیم گلوبین میں ایرن موجود تھا اب اگر اس کپر کے ساتھ اکسیجن اٹیج ہے تو پھر یہ اپیر ہوگا بلویش گرین اگر اگر اس کے اندر اکسیجن اٹیج ہے تو اس بلڈ کا جو کھر نظر آئے گا بلویش گرین اور جب اس اکسیجن نکل جائے گا یعنی یہ دی اکسیجن فارم میں ہوگا تو یہ آپ کو نظر آئے گا کلرلیس یعنی ہیموس یعنی جو پیگمنٹ ہے وہ جس انیمل کے اندر موجود ہے ان کا بلڈ اگر اکسیجن ہے تو بلویش گرین ہوگا اگر ان کا بلڈ دی اکسیجن ہے تو کلرلیس ہوگا کس کے اندر موجود ہے یہ ارث رپورٹ کے اندر پائے جاتا ہے دوسرا جو پیگمنٹ ہے رسپیرٹری وہ ہے گرین آئرن کانٹیننگ رسپیرٹری پیگمنٹ یہ بھی ایک آئرن کانٹیننگ پیگمنٹ ہے لیکن اس کا کلر گرین نظر آئے گا آپ کو یہ انیلیڈ پہلا انیلیڈا کے اندر جو ان کے اندر ایسا بلڈ پائے جاتا ہے جس کا کلر گرین ہوگا اور وہ گرین کس وجہ سے ہوگا اس کے اندر جو رسپیرٹری پیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا کلورو کرورین اس کے بعد آتا ہے تر نمبر پہ ہیمو ایریترین یعنی آئرن کانٹیننگ رسپیرٹری پیگمنٹ یہ بھی اس کے اندر آئرن موجود ہوگا رسپیرٹری پیگمنٹ ہے پینک اور وائلٹ اس کا کلر جو ہوگا وہ پینک ہوگا یا وائلٹ ہوگا اکسیجنیٹڈ فارم میں اگر اس کا بلڈ اکسیجنیٹڈ ہے تو اس کا کلر پینک اور وائلٹ نظر آئے گا یعنی نمی ایریترز اور ملسک اگر ان کا بلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے پینک اور وائلٹ فارم میں تو اس کا مطلب ہے اور اگر ان کا بلڈ کلر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بلڈ دی اکسیجنیٹڈ سٹیٹ میں ہے تو نمی ایریترز اور ملسک ان کے اندر کچھ ایریترز ہیں یہاں پہ بھی ایریترز آتے ہیں تو ان کے اندر ہیمو ایریترین ریسپیریٹری پیگمنٹ موجود ہے اکسیجنیٹڈ فارم میں پنک اور وائلٹ سٹیٹ کے نظر میں آئے گا اور دی اکسیجنیٹر پارم میں آپ کلرلیس پارم میں نظر آئے گا یہ تین جو ریسپیریٹری پیگمنٹ ہے یہ ہم نے ادر ریسپیریٹری کی کٹیگری میں ڈالے ہے کیونکہ یہ ہمارے ورٹیبریٹ کے اندر موجود نہیں ہے